دوستو ہماری اور آپ کی آواج اٹھانے والا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے دوستو وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے ہے آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے یا آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا جنہوں نے ہمارے لیے لڑائی لڑی سب جیل کے پیچھے ہیں شرجیل امام کیا اس کا قصور تھا دوستو از تین تین سال ہو گئے ان کو جیل میں خالد عمر ان کے والد صاحب ڈاکٹر قاسم رسول علیہ السی ہمارے بیچ میں ہیں ان کا شنگھرش اور ان کی محنت دنیا دیکھ رہی ہے دوستو خالد عمر اور ان کے والد صاحب نے جو شنگھرش کیا اور جو لڑائی مظلوموں کے لیے لڑی شاید آپ اور ہم اس لڑائی کو نہیں لڑ سکتے دوستو اتنی بڑی لڑائی اتنا بڑا آندولن شاہن باگ کو جس نے لیڈ کیا تھا وہ عمر خالد آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں وہ جیل کے اندر ہیں دوستو آپ ذرا غور کیجئے ایک اتنا پڑھا لکھا لڑکا اور اتنا شاندار بولنے والا مظلوموں کی آواز اٹھانے والا دوستو ہماری اور آپ کی آواز اٹھانے والا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں دوستو وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے ہے دوستو ہم نے جب یہ لڑائی شروع کی اور ہمارے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا تو سب سے پہلے جو آواز اٹھی تھی دوستو وہ عمر خالد کی تھی آج ہمارا حق بنتا ہے آج ہمارا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے لڑیں جنہوں نے ہمارے لیے لڑائی لڑی دوستو یہ سرکار اس سرکار کو لگتا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف بولے گا جو بھی اس کی غلطیوں کو دیش کے لوگوں کے سامنے لائے گا جو بھی اس کی دیش کے لوگوں کے خلاف کیے ہوئے پروپیگنڈا کو دیش کے سامنے لائے گا اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا دوستو کل آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے یا آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا صرف اور صرف ہم کو اور آپ کو ہمارے جو لیڈر اور جو بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے رائے مشورہ کو لے کر اور ان سے اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر طریقہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہم سرکار کے خلاف کیسے اپنی لڑائی کو لڑ سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور جتنے بھی ہمارے بڑے سر بھائی تیج سنگ نے جتنے بھی لوگوں کو یہاں پہ بھلایا ہماری طرف سے اور آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان سب کو ہماری طرف سے سلام اور ان مظلوموں کے لیے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں دوستو ایک نہیں ہزاروں ہمارے جو بڑے ہم سے جنہوں نے ہمارے لیے لڑائی لڑی سب جیل کے پیچھے ہیں شرجیل امام کیا اس کا قصور تھا دوستو از تین تین سال ہو گئے ان کو جیل میں آپ سوچ کر تو دیکھئے اگر ہمارے تین سال کو ایک قید کے اندر قید کر دیا جائے تو ہمارے اوپر کیا بیٹے گی ہمارے گھر والوں کے اوپر کیا بیٹے گی دوستو آپ سوچ کر دیکھئے ایک منٹ ساتھیوں میری آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف بولیں گے اور ہمارے جو قابل قدر مہمان اسٹیز پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رائے مشورہ کو لے کر ہم یہ لڑائی لڑیں گے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی